اسلام علیکم میں ہوں مہتاب اور آپ دیکھ رہے ٹیک یوز آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ونڈوز کی اپڈیٹس کو جو کہ آن لائن ہوتی ہیں ہم ان کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اپنے سسٹم سے وہ بھی پرمننٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جی ہاں دوستوں جو سب سے پہلے آپ کو چیز چاہیے ہوگی ان اپڈیٹس کو ڈیسیبل کرنے کے لئے وہ ہوگا کنٹرول پینل جو ہر سسٹم میں ہوتا ہے جو ہر ونڈوز کے سسٹم میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کنٹرول پینل میں جائیے اسے اوپن کر دیجئے وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا جیسے کہ میں نے یہاں پر اوپن کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید آپ کے پاس وہاں پر کٹیگریز میں ہو جیسے کہ یہ یہاں پر آپ دکھائی دے رہا ہے میں اس کو یہاں پر ویو بائی میں کر دوں گا سیمول آئیکن میں تو یہ آپ کے بعد یہ چیزیں آ جائیں گی جس میں ڈیٹیل زیادہ ہوگی تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس اپشن ہوگا ایڈمنسٹر ٹولز اسے آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی ایک نیا فولٹر اوپن ہوگا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کئی سارے اپشن نظر آئیں گے آپ کو کسی کو بھی یہاں پر کلک نہیں کرنا یہاں پر آپ نے اسے ڈبل کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ منیو اوپن ہوگا سرویسز کا یہاں پر آپ نے صرف نیچے آ جانا ہے سکرول کر کے بلکل باٹم میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ونڈوز اپڈیٹ یہاں پر آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اپشن ہے اسے آپ نے کلک کر دینا ہے کسی اور اپشن کو کلک نہیں کرنا ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوگے یہ دوسرا والا بھی اپڈیٹ ہے اسے نہیں صرف ونڈوز اپڈیٹ کو کلک کرنا ہے اور ڈبل کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ونڈو اپن ہوگی یہ اپشن آ جائیں گے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ان اوپر والے اپشن کو آپ کو اگنور کر دینا ہے یہاں پر آپ نے بیچ میں آج جانا ہے یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کون سا اپشن سیلیکٹ ہے یہاں پر تین چار اپشن ہوگے آپ یہاں پر منیو دیکھ سکتے ہیں اوٹومیٹک ہو گیا ڈسپلی سٹارٹ یعنی کہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آٹو سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر اوٹومیٹک ہے یہاں پر اوٹومیٹک آپ کے پاس اپڈیٹ تو آئے گی پر وہ آپ سے پوچھے گا ضرور میریو کے میرا میریو پر اسے تھے یعنی کہ جو اپڈیٹس ہوں گی وہ پہلے مجھے پوچھے گا پھر وہ ڈاؤنلوڈ کرے گا اسے ہی نہیں پہلے ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور پھر پوچھے کہ یہ اب انسٹال ہوں گی کہ نہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہوگا ڈسیبل تو آپ نے یہ اپنے یا تو ڈسیبل کر دینا ہے یا میریو پر کر دینا ہے اگر آپ ڈسیبل کر دیں گے تو وہ آپ کو پوچھے گا بھی نہیں کہ یہ اپڈیٹس آئی ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے آپ نے اسے ڈسیبل کر دینا ہے میرا میریو تھا تو میں نے بھی اب اس کو ڈسیبل کر دیا ہے اور نیچے کی طرف آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے سروس اسٹیٹس رننگ میں ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ آپشن ہوگا اگر یہ سٹوپٹ ہوگا تو یہاں پر آپ کو سٹارٹ بٹن جو ہے وہ نظر آئے گا اگر یہ رننگ میں ہے تو یہاں پر آپ کو سٹوپ نظر آئے گا آپ نے اس کو سٹوپ کر دینا ہے تو یہ سسٹم کو سٹوپ کر دے گا اور یہ آپ کی اپڈیٹس کو ڈسیبل کر دے گا ہمیشہ کے لئے اور اسے اپلائے کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جو بھی آپ کے پاس اپڈیٹس ہوگی میں ٹرائے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ونڈوز اپڈیٹس ٹھیک ہے یہ اوپن کر دے میں انٹرنیٹ سروس کو بھی اون کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکے وہ سرچ ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے کنیکٹنگ آ گیا اب اس کو چیک اپڈیٹس پہ کر دیں گے اب یہ گھومتا رہے گا کیونکہ اس کی اپڈیٹس جو ہے وہ اوف کی ہوئی ہے ایرر آ گیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ایرر انکانٹرڈ یہ ہمیں ایک ایرر ملایا کر رہا ہے اب اس کو پھر سے ہم ریٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں پھر سے ریٹرائے یہ انٹرنیٹ کنیکشن چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کنیکٹڈ ہے سیکیورڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں یوں ہی آپ کے لئے نئی ویڈیوز لاتا رہوں گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں خدا حافظ